بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہ مراتب علی آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اور آج ہم نیاری بنائیں گے بلکل بہت ہی آسان اور ساتھا ریسیپی ہے اور آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں یہاں میرے پاس کھڑے مسالے ہیں اس میں تیز پتہ ہے سونف ہے اس کے ساتھ ہی کالی مرچ ہے بادیان کے تھوڑا سے پیس ہیں اجوائن ہے لونگ ہے چھوٹی علاچی ہے یہ کالا زیرہ ہے میرے پاس اور جائفل جاویتری ہے تھوڑے سی اس کے ساتھ بڑی علاچی کے بیج ہیں یہ پپری پپری جو ہے وہ اس کے پیس ہیں اس کے ساتھ دارچینی ہے یہ ادرک کا پاودر ہے اس کے ساتھ سفید زیرہ ہے سافران ہے اور تھوڑا سا سوکا دنیا ہے یہاں ایک دیشی میں گھی لوں گا تقریباً ایک پاؤں لوں گا گھی اگر آپ نے تری زیادہ بنانی ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت ہے اور تقریباً ایک پاؤں میں گھی لے رہا ہوں اور اس کو بھگار بھی لگانا ہے ترکہ لگانا ہے یعنی کہ تو یہاں پہ میں پیاس جو ہے لائٹ براؤن کروں گا پیاس کو ہم نے جو ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا سرب لائٹ براؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے اور چمچ اس میں آپ برابر جو ہلاتے رہے ہیں دیکھیں لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس میں ہم گوشت ڈال دیں گے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اس سے یہ ہے کہ کڑواپن آئے گا آپ کی نیاری میں ساتھ ہی ہم گوشت ڈال دیں گے چھولا آپ نے نیچے سے کم کر دینا ہے تاکہ جو پیاز ہے وہ زیادہ جل نہ جائے کیونکہ آئل ہمارا گرم ہے اور اسی لئے ہم اس میں جلدی سے گوشت ڈال کے اس کو ہلا دیں گے تاکہ تیمپریچر جو ہے گی کا وہ نارمل ہو جائے اور پیاز زیادہ جلے نہیں تو بھی مکس کریں گے اس کو ہلایں گے آرام آرام سے اس کے ساتھ اس میں نمک ڈال دیں گے حسبے ضرورت ہے نمک آپ جتنا مرضی لے لیں اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ جو ہے لال پی سی ہوئی مرس جو ہے خالص یہ ڈال دیں گے اس میں ابھی ہم نے کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو ہلکا سا بکائیں گے ابھی یہ جو میں مسالہ ڈال رہا ہوں ایک کھانے کا چمچ یہ جو میں نے مسالہ آپ کو شروع میں بتایا ہے اس کو گرینڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر سے ہی ہم نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے اس میں شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم گوز جو ہے بھونتے رہیں گے اس کی تھوڑی بھونائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً دو لٹر پانی شامل کر دیں گے اگر آپ کو گریوی زیادہ بنانی ہے تو آپ پانی زیادہ سامل کر سکتے ہیں اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کا دم لگائیں گے اور نیچے جو چولہ ہے ہمارا تقریباً میڈیم ہونا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ گوز جو ہے ہمارا گلچکا ہے اور آپ نے اس کو دم لگانا پریشر ککر میں آپ نے نہیں اس کو پکانا پریشر ککر میں چیز جو ہے گلتی ہے لیکن اس کی طاقت کتم ہو جاتی ہے آپ چولے پہ ہلکی آنج پہ پکائیں بہت ہی مزیدار بنے گی آپ ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ماشاءاللہ بیرپر مچھلی کا گوشت تھا اور اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہے تقریباً ایک کپ آٹا جو ہے وہ پانی میں شامل کر کے اس کو شامل کریں گے آٹا آپ نے فائن آٹا لینا ہے چکی کا آٹا نہ ہو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں اس کو نیچے تقریباً اس کو ہم 20 منٹ کا دم لگائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا آٹا ہے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور ہماری نیاری جو ہے بلکل تیار ہو جائے گی دم لگانے کے بعد اس کو ہم بگار لگائیں گے یہ دیسی گی لے رہا ہوں تھوڑا سمیں اس میں ہم نے ایک چمچ کشمیری لال مرچ کا ڈالنا ہے اور اس کا تڑکہ لگانا ہے ہم نے یہاں پہ میں آپ کو لائٹ چلی گی ہماری اور اس لئے میں دکھا نہیں سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساتھ یہ آپ نے اس کو تڑکہ لگانا ہے دیکھیں اور ڈکنا دے دیں اوپر آپ نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مدیدار ہے اگر آپ نے گریوی کو اور گھاڑا کرنا ہے تو اس میں آٹا آپ زیادہ شامل کر سکتے ہیں یہ بلکل نارمل گریوی ہے جو کھائی جائے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لئے پھر ملاقات کریں گے اللہ نکے بان